قرآن سٹیڈیز کا سپیکیلسٹ ہے جناب عبدالسلام عارف صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ میڈم عبدالسلام صاحب دجال کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں دجال آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو زیادہ قوم جو ہے زیادہ اس وقت جو عوام ہوگی وہ دجال کی طرف بھاگی چلی آئے گی دجال گھدی پر سوار ہو کے آئے گا آئے گا کہاں سے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں دجال ہے کیا اور واقعی آئے گا جی بالکل آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ نے سنن عبدالعوت کی جو حدیث کورٹ کی ہے اس کے علاوہ بہت ساری تواتر کے ساتھ ہمارے پاس حدیث مجھو تواتر اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے صحابہ سے ایک ہی روایت چلی آ رہی ہو بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا یہ فخر ہے کہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ سمجھ لیں کہ عربی میں اردو میں فتنہ اور عربی میں ٹرائل یا ٹیسٹ کو فتنہ کریں وہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ میری امت کے اوپر آئے گا سب سے بڑا ٹیسٹ اور سب سے بڑا ٹرائل اور الحمدللہ میری امت اس میں سرخ رو ہوگی دجال آئے گا اور آخر الزمان میں آئے گا اب اس سٹڈی میں چلنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ آخر الزمان کیا چیز ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اب کہاں ختم ہوتا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ قیامت کس زنانی اللہ کو علم ہے لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بل بورڈ لگایا ہے اس کے شروع ہونے کا سورہ نو کی آیت نمبر بانوے میں اللہ تعالیٰ فراؤن کا ذکر کرتے ہو جب فراؤن ڈوب جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آج تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور پھر اسے بنا دیں گے آخر میں یا بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی آنزے اب فراؤن ڈوب گیا دن مہینے سال صدیان گزر گئیں بلکہ ہزاروں سال گزر گئے دائی تین ہزار سال گزر گئے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فراؤن کی لاش کہاں ہے کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی لیکن قرآن بدستور کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اس پہ بڑی تان بھی کیا گیا قرآن کو مخالفت بھی کی گئی کہ یہ دیکھیں جی لیکن اٹھارہ سو چھہاسی میں فراؤن کی لاش برامت ہو گئے اور سائنس زانوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فراؤن ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے بقاعدہ یہ اس پہ لٹریچر ہے جو فرنچ سائنٹس نے بقاعدہ اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دی کہ یہ وہی فراؤن ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سو چھہاسی سے آخر زمان شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بلکہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل ہم اس کو کہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں کالے اونٹ چڑھانے والے بڑی بڑی امارتیں بنانے میں آپ مقابلہ کریں تو سمجھ لینا کہ آخری وقت قریب ہے مجھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شاک نہیں کہ ہم آخر زمان میں جی رہے ہیں نشانیاں بہت ساری قیامت والی آگئی ہیں ہم آخر زمان میں جی رہے ہیں اب آخر زمان کا سب سے بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہے وہ درجال ہے اور تقریبا ہنڈرڈ کے قریب حدیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجال اور سورہ کحف کا ایک ریلیشن بتایا ہے سورہ کحف میں بہت ساری چابیاں ہیں جو کائنات کے تعلق کھولتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ درجال سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا سورہ کحف پڑھو کبھی کہا پہلی دس آیات پڑھو کبھی کہا تین آیات پڑھو کبھی کہا پوری سورہ پڑھو کبھی کہا آخری دس آیات پڑھو مینی دیر بھائی کہ سورہ کحف کا اور درجال کا کوئی بہت بڑا تعلق ہے بلکل تو سورہ کحف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کتاب میں بلکل سیدھی تاکہ یہ ڈرائے ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے یہ دجال کا ذکر ہے یہ اشارہ ویسے دجال کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ اشارہ سورہ کحف جہاں شروع ہو رہی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اتاری جس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سیدھی کتاب ہے تاکہ یہ ڈرائے ایک بہت بڑی قوت سے جو میری طرف سے آنے والی ہے اور لوگوں کو خوشخبری دے ان کو جو میرے ماننے والے ہیں میں ہی دیر بھائی کے دو گروپ ہوں گے ایک وہ جو دجال کو مان جائیں گے اور ایک وہ جو دجال کو ریزیسٹ کریں گے اور دجال اب ہے کیا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دجال ہے کیا تو میں نے جو حدیث جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف مسلم اور بخاری کی میں نے لیئے ہیں تاکہ ہنڈرڈ پرسنٹ جن پہ کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے تو ابتدائی تین دس آیات والی جو حدیث ہے وہ مسلم میں ہے ون ڈبل ایٹ تھری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال سے بچنا چاہتے ہو تو ابتدائی تین یا دس آیات کی جو ہے نا ان کو پڑا کرو اب پڑھنے سے مراد میں نے پہلے بات آپ کو کر دی کہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ نہ ہے پہلی فونگے مارنے سے نہیں جائے گا دجال اس کو سمجھ نہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں ایک شدید قوت آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آنے والی ہے عبدالسلام صاحب یہی میرا سوال اب یہ ہے جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دجال ہے کیا تو مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی موجودہ نظام ایک دجالی نظام ہے کچھ لوگ کسی گیجٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ وہ ایک آنکھ کے سمبل کی جب آت ہوتی ہے تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو اسوسیٹ کیا جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنے میں بتائیے سر بخاری کی 3057 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی دجال کانا ہوگا اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے مینی دیر بھائی کہ رب کا اور دجال کا بھی کوئی ریلیشن ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ کے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے 7365 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا اس کے گنگریالے بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی اس کا جسم گھٹا ہوا باری ہیوی برکم جسم ہوگا کانگیں اس کی ٹیڑی ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے اتنی تفصیل سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ شخصیت کسی سسٹم پہ آئے گی نا بلکل وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی بنی ہوئی ہوگی جس کو آکے وہ ٹیک آور کرے گا تو میننگ دیر بھائی کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا ایک بہت بڑا سسٹم دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے سیون تھری سیون فور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا مشرق کی طرف سے آئے گا بلکل اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا اور وہ کہے گا کہ جو میرے ساتھ جائے گا پانی میں اور جو دوسری طرف جائے گا وہ آگ میں جائے گا پھر یہ فرمایا کہ زمین کے خزانے اس کی ڈسپوزل پہ ہوں گے وہ زمین کو کہے گا کہ اپنی فصلیں اگاؤ تو فصلیں اگ پڑیں گی وہ آسمانوں کو کہے گا بارش برساؤ تو بارش برس پڑے گی تو لوگ اس کے موجزات سے متاثر ہو جائیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چالیس دن رہے گا اس کا ایک پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے اب صحابہ نے پوچھا یہ بڑی جی بات ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے ایک ہی نماز پڑھیں گے جو ایک سال ایک دن کے برابر پانچ انہوں نے کہا نہیں تو میں وقت کا اندازہ کر لینا اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا ایک دن ایک سال کا انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف میں یہ بیان کیا کہ ٹائم کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کیسے کرے گا ہم اگلے سیگمنٹ میں سورہ کحف کو ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہے کیا اور عبدالسلام صاحب اس کا خروج ہوگا یا وہ پیدا ہوگا پھر وہ بڑا ہوگا اس کے بارے میں میں اس سلسلے میں ایک بڑی سعیدہ فاطمہ بنت کیس کی طرف سے حدیث ہے جو مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے اور اس کو حدیث تمیمداری کہتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تے تمیمداری وہ کسی سفر پہ نکلے سمندر میں تو دفان کی وجہ سے وہ اپنا رستہ بٹک گئے اور وہ کہتے ہیں ایک مہینے تک ہم سمندر میں بٹکتے رہے پھر ایک جزیرے پہ جا کے رکے جب ہم وہاں گئے تو ہمیں ایک عورت نمہ چیز نظر آئی جس کے آگے بھی بال تھے جس کے پیچھے بھی بال تھے اور وہ عورت نمہ چیز کو ہم نے پوچھا کہ تو کیا ہے اس نے کہا جی میں جساسا ہوں جساسا کا لفظ ہے اس حدیث میں میں جساسا ہوں تو اچھوں نے کہا کہ کیا جساسا اس نے کہا مجھے چھوڑو وہ ایک شخص جو ہے وہ دیر میں بیٹھا ہوا ہے یعنی آگے مندر ہے ایک اس میں دیر مندر کو کہتے ہیں حدیث میں لفظ دیر آیا ہے تو دیر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تم سے ملنے کا خواہش مند ہے تمیمداری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور دیکھا کہ ایک اتنا بڑا شخص انسان تھا جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس طرح بڑا انسان اور وہ زنجیروں سے بتا ہوا تھا اس نے کہا سب سے پہلے کہ مجھے کون ہو اس نے کہا ہم تو عرب لوگ ہیں اور اس طرح آپ بٹھ گئے ہیں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں خجورے پھل دے رہی ہیں اب بیسان فلسطین کا ایک علاقہ ہے اس نے کہا ہاں جی پھل دے رہی ہیں انہیں کہا آن قریب پھل ختم ہو جائے گا آج وہاں پھل ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زگر کا چشمہ بتاؤ کیا اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور لوگ سراب کر رہے ہیں زگر کا چشمہ شام میں تھا خشک ہو چکا ہے اس نے کہا آن قریب یہ خشک ہو جائے گا تیسرا اس نے کہا مجھے بہرہ تبریا سی اف گلیلیو جسے ہم کہتے ہیں کیا اس میں پانی ہے انہوں نے کہا بڑا پانی ہے اس نے کہا آن قریب یہ پانی ختم ہو جائے گا ابھی وہ 50% کم ہو چکا ہے ابھی پورا ختم نہیں ہوا لیکن 50% کم ہو چکا ہے وہ سی اف گلیلیو واحد میٹھے پانی کا سورس ہے اسرائیل اور فرسنین کے لیے اور بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے وہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا اب وہ تین نشانیوں کے بعد اس نے پوچھا کہ عرب کا نبی آ گیا انہوں نے کہا ہاں عرب کا نبی آ گیا انہوں نے کہا جنگ ہو گئی عربوں کی اور ان کی تمیم داری نے کہا ہاں جنگ ہو گئی اور وہ فتح یاب ہوئے اس نے کہا یہ بہتر ہے اب میرے بارے میں سنو میں دجال ہوں اور آن قریب میں چھوڑ دیا جاؤں گا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمیم داری سے سنا اس کے بعد پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ لوگوں کٹھے ہو جاؤ لب لوگوں کو کٹھے ہوئے ان کو نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں کسی انام اور لالچ کے لیے نہیں بلایا میں نے تمہیں ایک ایسی بات کے لیے بتایا ہے جو تمیم داری نے مجھے بتائی ہے اور یہ وہی بات ہے میں جو تم میں بتایا کرتا ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ پورا واقعہ لوگوں کو سنایا کہ تمیم داری نے ایسے ایسے کہا پھر اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور مشرق کیا ہے اب مدینہ سے آپ کھڑے ہو جائیں مثل نبی شریف میں تو آپ مشرق کی طرف ایک خط کھینچیں میں نے بقیدہ نقشے کے اوپر ایک لائن ڈرا کر کے دیکھا تو وہ نکلتی ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے ریاد میں ریاد سے وہ لائن آگے آ جاتی ہے قطر کے نیچے سے گزرتی ہوئی پھر گزرتی ہے یو اے ای سے پھر آگے سمندر میں انٹر ہو جاتی ہے اور پھر آگے ٹکراتی ہے پاکستان کے ساحل پر سنی گوہ در اب یہ یہاں تک سمندر ہے اب تمیم داری جو نکلے تھے وہ نکلے تھے یمن کے رہنے والے تھے یا شام کے تو وہ اریبین سی میں ہی ان کا بنتا ہے وہاں سے اگر وہ کسی طرف بولتے ہیں تو اسی طرف نکلنے کا ان کا چانس بنتا ہے اریبین سی میں میڈیٹینئن میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ درمیان میں بہت بڑا ایک چکر ہے سمندر کا اگر آپ نقشے کی طرف دیکھیں تو جب اس کی طرف آپ آتے ہیں اور آپ نے دو چیزیں تلاش کرنی ہے لیکن عبدالسلام صاحب جگرافی تبدیلیاں بھی تو کچھ رونما ہوتی ہیں وہ بھی کچھ ہوئی ہیں جگرافی تبدیلیاں اس لئے آصر بڑی مائنر سی اس وقت سے اب تک ہوئی ہیں بڑی کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی کہ ایک کانٹیننٹ اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھ دیا گیا ہو کیونکہ ابھی صرف چودہ سو سال گزرے ہیں جگرافی تبدیلیاں جو ہیں وہ دہ 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 پندہ پندہ بیس بیس ہزار سال کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پانی والی روایت آپ بیان کر رہے ہیں پانی میں کوئی وام ہول ہے اور وہ وام ہول کے ذریعے نکلیں میڈم دیکھیں بلکل سو فیصد یہی بات ہے اب اس پہ دیکھنے والی بات یہ واقعہ ہے حدیث میں ایک واقعہ ہے ابن سیاد والا ایک بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی شکل شباحت ایسی ہے وہ دجال لگتا ہے اور اس نے پرفارمیس بھی عجیب و غریب قسم کی شروع کر دی بچپن سے ہی وہ لوگوں کو غیب کی خبریں دینے لگا مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اس کے پاس عمر فروغ بھی ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی صحابہ ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کے ساتھ مقالمہ کیا اور کہا کہ مجھے بتا میں کیا سوچ رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سورہ دخان سوچ رہا تھا اس نے کہا دخ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن پڑھ لیا ٹھیک ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تُو غرق ہو گیا تو سید نعمر فروغ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کیا وہ بہت وضاحت دیتا ہے ہمیں ساری تھیری کی کیونکہ عمر اگر یہ دجال ہے تُو سے قتل نہیں کر سکتا واہ واہ قتل تو کسی اور نہیں کرنا اور اگر یہ نہیں ہے تو تُو ایک بے قصور انسان کو مارے گا اب یہ بتائیں مجھے کہ ایک بچہ دس بارہ سال کا اور عمر فروغ ساتھ فٹ کا انسان اور اس کی تلوار اس کا جاؤ جلال وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا یہ کیا بات ہوئی میں ایک انسان ہے نا چھوٹا سا بچہ ہے اب عمر فروغ تلوار سے اڑا دیں کوئی مزائکہ تو نہیں لیکن اگر وہ دجال ہے تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا میننگ دیر بھائی کہ وہ کچھ ایسی صفاد کا مالک ہوگا جو کسی انسان کے قابو میں نہیں آ رہی ہوں گی ایک ایکسٹر آرڈنری مخلوق ہوگی ہے تو مخلوق ہی لیکن ایک ایکسٹر آرڈنری مخلوق ہوگی وہ اس لیے کہا گیا نا کہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا جیسے لوگ متاثر ہو کر پھر سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑا عیسیٰ اور میڈم اس میں پریشان نہیں ہو انہوں نے کہا عورتوں کی بہت بڑی تداد اس کی طرف چلی جائے کیونکہ عورتیں یہ جو ہے نا یہ گولڈ ڈگر ٹائپ زیادہ ہوتی اب دجال ہے کیا دجل کا لفظ جو ہے نا عربی میں یہ کہتے ہیں ملمہ کاری کو جس طرح مثلا لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور اسے سونا کہہ کے بیٹا جائے حقیقت چپا دی جائے اس کو دجل کہتے ہیں اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور ہو اس کو دجل کہتے ہیں تو وہ جتنے بھی شعب دے پر فارم کرے گا اس کو دجال ایکچول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب بھی پکا رہا ہے تو مسیح الدجال کہہ کے پکا رہا ہے صحیح اب اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو بندوں کے کندوں کے اوپر انہوں نے آتھ رکھا ہوا ہے اور ان کے پانی بیہ رہا ہے ان کے بالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اس کے پیچھے پیچھے انہوں نے کہا یہ ایک بندہ آ رہا تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا اسی طرح اس نے دو بندوں کے کاندے پر آتھ رکھا تھا وہ بھی تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے اب اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کرے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قدم بے قدم جا رہا ہے اور اس لیے انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں وہ مردے زندہ بھی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام نے مثلا انتہائی بمار شخص کو ٹھیک کیا ہے ایک آج سے وہ ٹھیک کرے گا اسی پہ خواتین زیادہ جائیں گی اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی ماں اپنی پوپی کو بازو سے پکڑ پکڑ کے کھینچے گا کہ نہ جاؤ وہ پھر بھی چلی جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ دجل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا اگر وہ کہیں تمہیں مل جائے تو اس کی آگ میں کود جانا آگ بہتر ہوگی تم جنت میں جا نکلو گے انہوں نے اپنے امت کو وہ یہاں تک بتا کے گئے ہیں کہ اب وہ آگ اور دجل ہے نا ظاہری طور پہ آگ نظر آرہی ہے اندر پانی ہے عبدالسلام صاحب وقت بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ نشانی ایگزیکٹ بتا دے کہ حالات تب کیا ہوں گے جب وہ آنے والا فروض سب سے پہلے سر وہ یہ ہے کہ تین سال پہلے کہت ہوگا کہت ہوگا اور اس کا سب سے پہلا شوبتہ جو شروع ہوگا وہ ہیومن رائٹ سے شروع ہوگا اچھا دنیا میں کہت ہوگا اور وہ چیرٹی شروع کرے گا ابھی ہم فالہ سین میں دیکھ رہے ہیں کہت وہ چیرٹی شروع کرے گا وہ یہ کہے گا وہ جہاں جائے گا زمین کو کہے گا اگل اپنے خزانے اگل اور سارے اس کے مرضات دے گئے گی پھر وہ کیا کہ مجھے رب مانو اب یہ بڑی بریق لائن ہے یہ ایک ایک ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا وہ الہ کا دعویٰ نہیں کرے گا وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو نیور سر نیور وہ کہے گا مجھے رب مانو رب کیا ہوتا ہے اور الہ وہ ہوتا ہے جس کے قانون کے تابعے آپ زندگی گزارتے ہیں آپ جس کے آگے جھک جاتے ہیں وہ اس کو الہ کہتے ہیں رب وہ ہوتا ہے جو آپ کا سب سلسٹنس کا آپ کی ایکانومی کا مالک ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایکانومی پہ کبزہ کرے گا وہ کبزہ کر کے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تو میں تمہیں تمہاری ایکانومی کھول دیتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو مان لیں گے وہ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ دنوں میں ان کے دن پھر جائیں گے اور ان کے جانور جو ہیں وہ چرنے کے لیے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ان کے ہوانے دودھ سے برے ہوئے ہوں گے اور جو ان اس کو نہیں مانیں گے وہ کہت کا شکار ہو جائیں گے اور مرنے کی حد تک چلے جائیں گے اور اپنی امت کو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا تمہیں پتا چلے کہ وہاں دجال ہے وہاں سے باگ جانا اس کا فرمایا ایک مومن جو عبادات میں بہت راسق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مجھے کیا کہہ لینے اس نے وہ اس کے قریب جائے گا اسے بیعث کرے گا اور اس کا مطی ہو جائے گا یعنی اتنے کنمنسنگ آرگومنٹس ہوں گے اتنی بڑی ٹیکنالوجی اب یہ ٹیکنالوجی دیکھیں کدھر جا رہی ہے آرٹیفیشر رینز ہمارے لہور میں آگئی ہیں سلام صاحب کہتے ہیں کہ جب دجال کی جو آواز ہے وہ ہر کسی کو سنائی دے گی بشک مدینہ میں آنا تو پوری دنیا اس کے آواز دے گی میڈم گوگل آپ کو سنائی تو دے رہا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور دجال کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لہور کی سڑک میں گھوم رہے ہیں آپ لوکیشن لگاتے ہیں وہ آنٹی بتاتی جاتی ہے آپ کو کہ آپ دائم مڑ گئے آپ غلط مڑتے ہیں وہ کہتی ہے ہاں تم نے غلطی کر لی ہے تو اب اگر وہاں بیٹھ کے دجال خطاب کرے گا تو وہ سنے گا نہیں ساری دنیا ایک ایک گار ایک ایک بستی میں اس کی آواز جائے گی اچھا اس کا یہ جو دجال ہے اس کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی آئے گا یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا اس کے ظہور کے پہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ آج ہم صرف یہاں تک ہیں کہ یہ ہے کیا انسان ہے ایک بہت بڑے سسٹم کے اوپر آئے گا مشرق سے نکلے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودیز کے ساتھ ہوگی اب آپ کو سن کر حرانگی ہوگی کہ اسفہان میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے اس وقت یہودی ہوں اسفہان ایران کا ایک شہر ہے اور اس میں تقریباً دو تین لاکھ یودی اس وقت مجود ہے مجود مقیم ہے اور ایران کے شہر ہی ہیں اور یہ پوری دنیا میں ٹراول کرے گا لیکن مدینہ نہیں جا سکے گا مدینہ دیکھیں سر وہ بھی بڑی خود اس نے تمیمداری کو کہا کہ میں تیبہ میں نہیں جا سکوں گا اور مکہ میں نہیں جا سکوں گا وہ میرے لئے حرام کر دیے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک زمین پر مار کے کہا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے مدینہ کی زمین کو کہا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ وہ اہد کے پیچھے اترے گا وہ اہد کے پیچھے اترے گا اور فرشتے اس کا راتتہ روک لیں گے اب حران کن حد تک مدینہ کا یہ پرنس محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ ہے وہ اگزیکٹ اہد کے پیچھے لوکیٹڈ ہے میں نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں کسی کو چارج کرتا لیکن مجھے اپنے نبی کی بات یاد آتی ہے مجھے اپنے نبی کی صداقت پہ اش اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ آج جا کے چیک کر لیں آپ میپ کھولیں لوکیشن والا میپ کھولیں اہد کے پہاڑ کو آپ کراس کرتے ہیں اگزیکٹ اس کی پیچھلی سائیڈ کے اوپر مدینہ کا ائرپورٹ موجود ہے اترے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل کا لفظ یوز کیا وہ نازل اترے گا اہد کے پیچھے اترے گا تو اس کا کیا مطلب ہے وہ لینڈ کرے گا اہد کے پیچھے اہد کے پیچھے مدینہ کا ائرپورٹ بن چکا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ وسلم اس کو لودھ کے مقام پر قتل کریں گا آج لودھ اسرائیل کا شہر ہے اور اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ لودھ کا ائرپورٹ ہے اچھا یعنی کہ پھر بھاگتے ہوئے پھر بھاگتے ہوئے فلائی کرنے کی کوشش کرے گا یہ ایسے فیٹس ہیں کہ آپ گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائیں گے عبدالسلام صاحب بڑا ہی دلچسپ یہ سیگمنٹ ہے اور ٹاپک ہے اور جیسے کیلئے آپ نے بولے کہ ہم کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ آگلے سیگمنٹ میں پھر ہم مرگے جائیں گے پھر ہم کحف کو پورا پڑھیں گے دجال کے حوالے انشاءاللہ اس میں کیا کیا ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں اور سورہ کحف میری ایک گزارش ہے آپ کے سامین جو بھی ہیں آپ کی وساست سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ نہ مانگی ہو اپنے بچوں کو یہ بتائیں خود بھی ہر نماز میں دجال کے شہر سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم آخر زباں میں جی رہے ہیں ہر وقت باقبر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکان پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقبر یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی